اور سات اور آٹھ جولائی کو موسم ویبھاگ دوارہ ہرینہ میں بھاری بارش ہونے کی سوچنا ملنے پر راجسو ایوم آبدہ پربندن ویبھاگ کے اترک تمکھ سچیف پی کے داس نے سبھی زلہ اپایوکتوں کو سترک رہے کی نردیش دیا ہیں انہوں نے بتا کہ برسات میں جل بھراف کی سمسیا اور بارک کی ستی اتپرنے نہ ہو اس کے لئے سبھی زلہ اپایوکتوں کو اچھت ویوستہ کرنے کی نردیش دیا ہیں انہوں نے کہا کہ لانڈ بینک نیتی کے تحت سبھی زلہ اپایوکتوں کو جل سے جلد زلے کی سمپون بھومی کا ڈاٹا تیار کرنا ہوگا بیٹک میدھکارے کو کیا نردیش دیا گئے ہیں اس پرے میں خاص باتشیت کی ہمارا سہی ہوگی انویل کمار نے راجسو ایوم آبدہ پربندن ویبھاگ کے اترک تمکھ سچیف پی کے داس سے برسات کے موسم کو دیکھتے ہوئے اپایوکتوں کو کیا نردیش دیا گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہر سال بارس میں بارڈ ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ہم لوگ تیاری کرتے ہیں تو اس سال بھی ہم نے ہماری جو لوگ جلے لیول پہ بارڈ پربندن میں اور آبدہ پربندن میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے ٹریننگ کی گئی ہے ہماری جو سراجو سامان ہے بوٹ ہے لائف جاکٹ ہے ایسینشیل میڈیشنز ہیں اور دوسرے چیزے ریلیف کے میٹریل ہے اس کے بھی جائجہ لیا گیا ہے ساتھ ساتھ اس بار ہم نے جو ہمارے فلوڈ کنٹرل بوڈ ہے اس کے دوارہ ہم نے ایک کام کیا ہے کہ ہم نے آئیڈنٹیفائی کیا کہ کون سے علاقے ہیں ہمارے جو ہر سال بار پربابیت ہوتے ہیں یعنی لوکل باریس کی وجہ سے وہاں پانی کٹھا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو دکت ہوتا ہے اور وہاں پرماننٹلی اس پروبلم کو نجات پانے کے لیے بیوستہ کی گئی ہے جیسے آپ کے جولانہ ہے جیند میں نارنوند ہے ہسار میں منڈھال ایریا ہے بھیبانی میں اور روتک اور جھجر کے کچھ ایریا ہے منڈھالا کتھرا ہے سونی پت میں یہ ایریا ہے جو ہر سال اس میں پانی بھر جاتا ہے تو یہاں نیچے پائپ دبا کے اس پانی کو دور لے گیا کہ یا تو صدح نہر میں ڈالیں گے یا ڈرین میں ڈالیں گے یا پمپ کر کے نہریاں ڈرین میں ڈالیں گے اس کے لیے سکیم منجور کی گئی ہے وہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے اسے کیا ہوگا کہ فلوڈ ہونے کے بعد لوگوں کو مدد کرنا ایک بات ہے لیکن فلوڈ نہ ہونے دنا اسے بہتر ہے تو اس کی طرف کام اس سال نائی سرے سے ہو رہا ہے اور ہماری جو انڈیان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے جو آج کل فورکایشٹ کرتے ہیں بہت چتری چلیقے سے کہ باریس ہوگی کتنی ہوگی ان کے ساتھ بھی ہم سمپرک میں ہیں اور ان سے ہم ملتا ہے خبر کہ یہ آگے باریس ہونے والا ہے اس کے مطابق جیسے سات اور آٹھ یعنی کل پرسو دو دن حریانہ میں بھاری باریس ہونے کی سوچنا ملی ہے تو اس کے مطابق جیلہ اپائیو سب کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اس کے لئے سچت رہیے کیونکہ باریس میں پانی بھر جانا ایک بات ہے کئی جو کو پرانے مکان ہوتے ہیں وہ بھی ڈہ جاتے ہیں اس سے بھی جان مالکو نقصان ہونے کی آسنکہ رہتی ہے اس کے لئے بھی تیاری کرنے کے لئے بھی ان کو ندیس دیا گیا ہے جو حالات کو دیکھتے ہوئے حالات کے مطابق سمیں سمیں پر اس کے لئے ہم کاروائی کرتے ہیں اور ندیسہ ندیس بھی یہ لوگوں کو دیتے ہیں داس سب جس طرح سہر اور قسموں میں بھی پانی بھر جاتا ہے زیادہ برسات آتی ہے تو اس کے لئے بھی اپایوکتوں کو کوئی ندیس دیا ہے کہ یہ سیوریج ساپ رکھیں جی پہلے بھی ندیس دیا گیا ہے اور کل بھی کہا گیا ہے یہ جو برسات کے پانی ہے وہ سیوریج سسٹم کے تحت نہیں جاتے ہیں برسات کے پانی جو اپن ڈرین ہے اس سے سہروں سے نکل جاتے ہیں اور جا کے جو بڑے ڈرین ہے اس میں جاتے ہیں تو وہ جو سمجھ سے پہلے ان ڈرین کو اگر ساپ کرے کیونکہ اس میں مٹی کچھرا پلاسٹک کے تھہلے یہ بھر جاتے ہیں تو جتنا پانی وہ لے پاتے اتنا نہیں لے پاتے ہیں تو اس کے لئے بھی ان کو دیت دیا گیا ہے کہ وہ اس کو ساپ کرے داسا لینڈ بینک کو لے کر بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک میں اوپا یکتوں کو کیا ندیشتی گی دیکھیں حریانہ سرکاہ سامنے سامنے پر اپنے کئی سارے پروجیکٹس کرتے ہیں جب پروجیکٹس کرتے ہیں تب وہ آس پاس ہر جلے میں نظر دوڑاتے ہیں کہ کہاں ان کو جمین مل چکتا ہے آج کل جو لینڈ ایکوزیشن پرسے سے آپ جانتے ہیں وہ کافی لنبا ہو گیا ہے اور کافی سمیہ لگتا ہے تو اس لیے سبھی کا ایک پرائیورٹی ہے اگر گارورنٹ لینڈ ہی آبھلیبل ہو تو اس سے پہلے اسی کو استعمال کر لیا جائے اس کے لیے ہم نے ایک جو کاروائی کی ہے ہم نے چینید کیا ہے کہ ہریانہ گارورنٹ کا پنچائتوں کا ملسپل بڈیز کا اور بھارت سرکار کے اوپکرموں کا ہریانہ میں کس جلے میں کتنی جمین ہیں یہ ہم نے چینید کر لیا ہے پھر اس میں چینید کر رہے کہ ان جمینوں میں سے کون سی جمین یہ ہے جو وہ ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ کو کسی پروجیکٹ کے لیے دے سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ایک پروسیس بنایا ہے جس کے تحت ایک ڈپارٹمنٹ کے پہلے ہم کیا لکھتے تھے جماعبندی میں کہ ملکیت کے کھانے میں لکھتے تھے جیسے سکول ہے ہم لکھتے تھے سچا بیباغ ہریانہ سرکار لیکن اس کو ہم نے بدل دیا ہے اب اس میں صرف لکھا جا رہا ہے ہریانہ سرکار اور جو کھانے میں لکھا جاتا ہے مکبوجہ شکشہ بیباغ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے جمینوں کا ملک ہریانہ سرکار ہے کسی ایک بیباغ نہیں ہے اب سبھی بیباغ کے ضرورتیں مطابق ان کو دی جائے گی پہلے پہل جو کچھ جلوں کو یہ پائلٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ جلے ہیں کرنال ججر بھیوانی پانی پت ان لوگوں نے اپنے کام کر لیا ہے جو میٹنگ ہوا تھا اس میں دوسری جلوں کو بھی اسی طریقے سے اپنا چینیت اور کٹیگریزیشن کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے سرکاری بیباغوں کے جو نئے پریجیکٹس لگائی جاتے ہیں اس کو جلدی کرنے میں مدد ہوگا یہ تھی میرے ساتھ رجسو ایوم آپدہ پربندگ بیباغ کے اترکت مکھے سچیب پی کے داس انہوں نے بتایا کی برسات کو دیکھتے ہوئے اوپا یکتوں کو نردیش دیئے گئے ہیں کی وہ سترک رہیں اور بار کی ستیتی پیدا نہ ہو انہیل کمار ٹوٹال نیو چندگار